لائک کمنٹ شیئر اینڈ سسکرائب ڈو اسلامیک ریسرچ چاہیے کہ خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے دوسری بات جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے آج سنیت کر لیں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا خیال رکھیں گے ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں گے اور ان کے دل کو خوش کریں گے اور تیسری بات جو بندہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے الحمدللہ ہم تو مہمانوں کے صدقے کھانا کھا رہے ہیں صدی بات ہے کہ مہمان اللہ بیٹھا ہے ان کو کھانا دینا ہوتا ہے اور ان کے صدقے اللہ ہم مسکینوں کو بھی کھانا دے دیتا ہے ایک دفعہ مہمان کی بات ہوئی ہم کھانا کھا رہے تھے اور میں نے یہی بات کھانے پر کر دی کہ اللہ ہمیں مہمانوں کے صدقے کھانا دیتا ہے اور ہم بیٹھے کھا رہے ہیں تو بیوی نے مسکرات کے کہا کہ ایک بات بتاؤں میں ان کا بتائیں کہنے لگی آج ہماری شادی کو تیس سال ہو گئے ہیں اور تیس سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان کا کھانا نہ بناوں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ سبح الحمدللہ کہ تیس سال میں الحمدللہ ایک بھی دن ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں کسی مہمان نے کھانا نہ کھایا تو بھئی یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا انعام ہے اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے مولانا دیشان کا ماشاء اللہ خدمت میں ہوتے ہیں اب جو ملنے والے آتے ہیں میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ان کو چاہے پلائیں شربت پلائیں مٹھائی کھلائیں شروع شروع میں تو ان کی عادت ایسے لگتی تھی کہ بغیر کھائے چلے جائیں تو اچھا ہے جتنا میں ان کو کہتا یہ آہستہ آہستہ کام کرتے آہستہ آہستہ کام کرتے حتیٰ کہ مہمان کہتا ہی میں جانا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں پھر میں نے ان ایک دن سمجھایا کہ بھئی دیکھو وہ ہمارا دیا نہیں کھاتے اللہ نے ان کا رزق الگ رکھا ہے کھلاو آہستہ آہستہ الحمدللہ ان کے دل میں یہ بات آگئی اب میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں یہ فوراں دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں میں دسترخان بچھاؤں اور ان مہمانوں کو کوئی چیز کھلاوں اور ان کا اکرام کروں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں سفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا دینی و اصلاحی بیانات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے شزاک اللہ